موسیقی آپ کو بتا دیں کہ یہ جو تشویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں ہمارے چینل کے کیمرے کے مادہم سے یہ آج ہولی کے مہا پاون پرب کی اور بکا چھتر ریوسا کے انترگاہ تھانہ تھانگاؤں کی گرام پنچائت محض پر گاؤں میں ایک نیک دل انسان کی انتی میاترہ کی تشویریں ہیں جو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ آدمی کی کیونکہ اس خبر سے آپ اندازہ لگائیے کہ جینے پر اور اس کے چلے جانے کے بعد کیا اس کی رہ جاتی ہیں صرف یادیں یہ کاروان بتا رہا ہے کہ کس قدر سے یہ نیک دل انسان تھا کیونکہ یہ کتار بطریقے سے سرکوں پر لامند اور اس کی انتی میاترہ میں سامل ہجاروں کی تعداد میں یہ لوگوں کی نم آنکھوں کی تصویریں یہ بیان کر رہی ہیں بتاتے چلیں کہ آپ دنگ رہ جائیں گے کہ واسطوں میں آج تک یہ کسی کا ایک لوٹا پانی کو محتاج نہیں ہوئے دور پی کا کردار نہیں ہوئے اور گلہ کے پرمکت بیع پاری تھے بھاگوان دن جو آج اس دنیا میں نہیں ہے سرکباس لوگ پر لوگ تھام پدھار گئے یہ کس بار رہوسا بہرائیچ روڈ نیوازی منا پوروال موبائل سینٹر جو آدھار کار سنسودھان ککار اور سیہششی بھی چلاتے ہیں کافی پرمک بھی آپاری ہیں ان کے پیتا جی تھے تقریباً نبی ورس کی آئی انہوں نے پور کی اور آج اپنے نیک دل کرموں سے سناتنی دھارمک دھارموان نشتھاوان ایک امندار بیکٹ تھے جو اپنے کرموں کے انصار کسی سے ایک لوٹا پانی نہیں لیا اپنے پوتوں اور لڑکوں سے محتاج نہیں ہوئے کسی چیز کو ساری سکسوب دائیں کھب ہو کیا اور اس کے بعد ایسو نے اپنے چنوں میں آج آتھان دے کر بلا لیا ان کی آترا میں یہ لوگ شامل ہوئے ہیں اور فائل فوٹو کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی آتھان لوگوں میں چرچہ ہے کہ کسی گو بنس کو بھی ایک گالی نہیں دی یہاں تک کہ لوگوں نے کھیت میں چوری کر گلہ بھی کار لیتے اس کے بعد بوجھ اٹھوا دیتے تھے اور اس کے باوجود بھی اس کو کچھ نہیں کہتے تھے اور اس کی تاریف کر کہتے تھے دوبارہ آپ نہ کرنا کسی میں کسی کے وہاں گلت کار نہ کرنا ایسی سیکھ دے کر چھوڑ دیتے تھے ایسے بیکٹی تھے آج وہ اس دنیا میں نہیں رہے آج ان کی یاطرہ میں ہجاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہوئے اور سبھی کے ایک ہی لوگوں کی جبانی چرچہ تاریف ہی تاریف چھائی رہی اور ان کے بیٹے منہ پروال نے مخاگنی دی ہے جو آپ تصویروں میں اسپرٹ دیکھ رہے ہیں جو ریت ریواج کے انصار بھارتی سنسکت ہندو ریت ریواج کے انصار انہوں نے مخاگنی دی ہے اور سارے کارکرم سمست ان کے محس پر ٹاپر میں محس پر گاؤں میں ہوں گے اگریم کارکرم اور آج انتیم بیدائی ان کو یاطرہ میں سامل ہو کر لوگوں نے محس پر گاؤں میں دی ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہیں لیکن ہر بھیکت کی ایک جبانی چرچہ بن گئے اور اپنا لوگ پریتا اور پریم اور بیوہار کو سلتا جو ان کی تھی آج اپنے لوگوں کے دلوں میں کھاؤں کر چھوڑ گئے اور سب ہی کی جو جہاں سے سنتا وہ دوڑا چلا آ رہا ہے اور ان کو اسوں سے کامنا کر رہا ہے کہ اپنے چڑوں میں اتھان دے اور اس اپار دکھ کی گھڑی میں پریوار کو سہن سکتی دے ایسی بھاونا کے ساتھ لوگ شامل ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی لیکن وہیں پر کچھ لوگ جو اراجک تک تو رہے سماج میں وہ بھی پہنچے دکھاوے کے نام پر لیکن وہاں بھی اپنے سنکوچت اور اوچھی مانسیتہ سے نہیں چکے کچھ لوگوں سے جھڑپ بھی کرنے سے نہیں چکے ایسے بھی لوگ رہے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طریقے سے ہمارے چینل کو کہ کتار بچ سکے گاؤں سے لے کر گھر سے لے کر باہر تک پوری کتار بچ طریقے سے لوگوں کا کاروان دکھا جا رہا ہے لوگوں کی یادیں جندہ رہنے پر اس کو لوگ گالی دیتے ہیں لیکن جانے کے بعد لوگ یاد کرتے ہیں کہ کتنا نیک دل انسان تھا کیا اچھا اس کی تعریف لوگ تو بعد میں کرتے ہیں یہ کاروان باتار